پہلے سوچ لیں یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ کتنے لیول تک ہے یار یہ مجھے کس لیول تک لے کے جائے گی کہا تک کب تک مزہ آئے گا یار اگلے والا سنے گا کہے گا واقعی سر کی بات کی ہے جب آپ دس دفعہ بیس دفعہ ہزار دفعہ جب اس طرح بات کریں گے اس طرح آپ کا خود با خود لیول بن جائے گا آپ کہیں پہ بھی پیکٹھے ہوں گے آپ کہیں پہ بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے نیگٹیوٹی آپ کے معنی سے نکل چکی ہوگی غلط باتیں نکل چکی ہوگی کیونکہ آپ نے جب پہلے ہزار باتیں گئے وہ سوچ سمجھ کے کی ہیں آپ نے ہزار دفعہ ریجیکشن کی ہوئی ہے آپ کو ہزار دفعہ ریجیکشن ہوئی ہے لیکن آپ باتیں کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے جب آپ چوٹے سے بچے ہوتے ہیں اس وقت آپ ہزار دفعہ گرتے ہیں اس وقت آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ تو بچے ہوتے ہیں اگر میں ایک ایکٹر کی بات کروں ہیرو کی بات کروں ہر بندے وہ شوک ہوتا ہے نا ہیرو بنے کا ہیرو کی بات کروں ہیرو کی فیلمیں فلوپ ہوتی ہیں وہ دوبارہ فیلم بنا دیتا ہے فلوپ ہوتی ہے دوبارہ بنا دیتا ہے گانے فلوپ ہوتا ہے وہ دوبارہ بنا دیتا ہے یا انہیں shadows Muito rejection کا فرق پڑتا ان کا مقصد ہوتا ہے یرا پتہ ہوتا ہے ویلو اسمائیوں دلائیوں کو ایسا لیکن سوچے تو سینا اسی چیز کے بارے میں سوچے نا بڑا امیزنگ ہے یار دنیا سے لڑنا سیکھو دنیا والا کو اپنی بہت منوالا سیکھو بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھو میں فیر میں وہ بڑے احترام ادب کے ساتھ اپنی بات کر کے منوالو باتوں سے منوالو کافر جو ہے کافروں کو کٹ کر کے رفت دو کٹ کر کے رفت دو دن اسلام کے بارے میں کچھ رکھو کہ مسلمان پھر آیا سے نہیں بیٹھ دے کیونکہ انہیں شہادت کا شوق ہے نا دیکھیں ہم نے کونفیٹنس لے کے آن اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نا جب ہم اسی طرح دیکھیں شروع میں فیل ہوتا ہے بندہ کونفیٹنس آتا ہے اسی طرح جب بندہ رجیکشن کھاتا ہے باتیں سنتا ہے دیکھیں اکثر وقت بڑے اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں کلاس رومز میں بات تو کیا ہے ملز کم اتنے شائع ہو گئے ہیں اگر ہم کلاس میں بات کرتے ہیں ٹیچرز اتنا خوش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری قوم کے اندر لیڈر نہیں بن رہے اسی وجہ سے پاکستانی طرح پیچھے جا رہا ہے کیا ہمارے اندر شائع نیس بہت زیادہ ہے اللیڈر نہیں ہے ایک ایالی بیٹس نہیں ہے ہم اپنی بات Xinپ جانس کی چیزوں سے بہت زیادہ مارڈ ہوتے ہیں کچھ کچھ کرنے کے ہمارے اندر لگن ہی نہیں ہے کئی بات کرنے کی ہمارے اندر لگن نہیں ہے کئی محفل میں دو تین بندے بیٹھے ہیں وہاں پہ اپنی بات نہیں ہم منوا سکتے دیکھیں ہم اگر اتنے دو تین بندوں کے اندر بھی بات نہیں منوا سکتے اتنی بڑی فارم کیسے چلائیں گے آفیس اتنا بڑا کیسے چلائیں گے اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر لیڈر کیسے بنیں گے دیکھیں اگر آپ کو چھوٹی اور جیمپل دو نا دیکھیں ایک مارکیٹ ہوتی نا پوری سنیار میں ایک لیڈر بنتا ہے اگر اس کی شاپ بھی چھوٹی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے اندر اپلیٹی کتنی ہے ویل پاور کتنی ہے اس سے اپنے آپ پر یقین کتنی ہے کہ میں بول سکتا ہوں کہ یہ ہزار دیکھیں سیم کاروبار سب کے کاروبار جولرز ہیں لیکن اسے کے اندر سے ہیرو نکلتے ہیں اور وہی باتیں کرتے ہیں اسی کے بارے میں سوچنا ہے اس کے بارے میں کرنا ہے اپنی ویل پاور کو امپروو کرنا ہے